وزیراعظم گلانی صاحب جب الیکشن لڑا تو اپنی جو ٹیکس ریٹرنز انہوں نے سبمیٹ کروائیں زیرو ٹیکس پے کیا انہوں نے گلانی صاحب نے ایک دھیلا بھی ٹیکس نہیں دیا اور ان کی جو کیابنٹ منسٹرز ہیں پچیس وزرہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا اس میں فائنانس منسٹری کی ٹیم بھی شامل ہے وہ بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے اب صرف گلانی صاحب تک ہی کہانی ختم نہیں ہوتی جو چار چیف پنسٹرز ہیں انٹرسنگلی اس میں ساروں کا تعلق ایک جماعت سے نہیں ہے شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے سربراہ ہے شہباز شریف صاحب ایک پیسہ ٹیکس ادا نہیں کرتے زیرو ٹیکس ادا کیا ہوئے شہباز شریف صاحب نے تو صرف گلانی صاحب یا پیپلز پارٹی کو الزام دینا کافی نہیں ہے شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این جو مین اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی زیرو ٹیکس فائلر ہے شہباز شریف صاحب سے آگے چل جاتے ہیں امیر حیدر خان ہوتی صبح صحیح کے وزیرہ اللہ وہ بھی زیرو ٹیکس فائلر ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں کائیم علی شاہ کی اوپر جو صبح سندھ کے وزیرہ اللہ ہیں کائیم علی شاہ صاحب کے تین صاحب کی جو ریٹرنز ہیں دوہزار پانچ میں زیرو دیا اس سے اگلے سال دوہزار چھے میں سات سزار پانچ سو اور دوہزار سات میں دو سو پچیس پر ٹیکس ادا کیا تو خدا تالہ بھلا کریں ان کی آمدن کی حالت بہتر کریں اور اسی طریقے سے بلوچستان میں رئیسانی صاحب ہیں رئیسانی صاحب جو ہیں 1492 رپے 1492 رپے 2006 میں انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہوئی ہے اسفن یار ولی خان عوامی نیشنل پارٹی باقیوں تو کہتے ہیں کیپٹلسٹ ہیں سرمایہ دار ہیں پیسے کھا گئے عوامی نیشنل پارٹی کی تو وہ سیاست ہے نہیں لیکن ٹیکس فائلر اسفن یار ولی صاحب بھی زیرو ہیں کوئی ٹیکس ادار نہیں کیا افریہ صاحب خٹک صاحب زیرو ٹیکس فائلر راجہ محمد زفر الحق صاحب جو اپنی جماعت کے ایک سینئر لیڈر ہیں اور بڑے اہم مہدوں پر فائد رہے زیرو ٹیکس فائلر صرف لسٹ ختم نہیں ہوتی لسٹ آگے چلتی جا رہی ہے چودری انسار علی خان اس وقت وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اپنی جماعت کے قومی ساملی کے اندر اور ان کے جو اداش ادار ٹیکس ہے وہ جو لاسٹ ہی انہوں نے ریپورٹ کیا انتالیس ہزار ایک سو بیس روپے ہیں آگے چلتے ہیں جی خواجہ محمد عاصف صاحب ان کی جو لاسٹ امانٹ فائلڈ ہے وہ ہے چوبیس ہزار دو سو بٹیس روپے یہ امانٹ سامنے رکھے گا چوبیس ہزار ٹیکس دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک عام بندہ تیس پینتیس ہزار پر مہینے کی آمدن کمانے والا ہے تقریباً سال کا اس کا اتنا ٹیکس بن جاتا ہے جو یہ فائل ہوگا ہے احسن اقبال صاحب اپنی جماعت کے انفرمیشن سیکچٹر ہے کافی عرصہ اور ابھی بھی ان کی سینئر ہوتوں پر فائز رہتے ہیں دوہ دار چھ سات میں تیتیس دار تین سو پچھتر پر ٹوٹل اداش ادار ٹیکس ہے ان کا خواجہ صاحب رفیق صاحب ان کا جو اداش ادار ٹیکس ہے دس دار پانچ سو ہے محمد اسحاق دار صاحب بیس دار ایک سو پین تیس پر انہوں نے دوہ دار پانچ سو میں ٹیکس ادا کیا پرویز رشید صاحب ٹیکس ادا نہیں کرتے اپنی جماعت کے ترجمانے ٹیکس ادا نہیں کرتے رانہ سناولہ صاحب ان کا ٹیکس بھی چوبیس دار پانچ سو ہے کوئی ایسی رقم نہیں ہے جس کو ذکر کیا جائے دوہ دار سات میں جو آخری رپورٹ ہے اکیس دار چھ سو پچھون پر انہوں نے ٹیکس ادا کیا محمد حمزہ شہباز شریف شہباز شریف صاحب کے بیٹے کیونکہ ایک ان کی جماعت کی وضاحت یہ آتی ہے کہ ہمارے کاروبار اپنے نام پہ نہیں ہیں تو ہمارے جو بیٹے ہیں یا اہل خانہ ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں سات لاکھ پینتیس سزار سات سو سنتالیس روپے ٹیکس ہے تو عام طور پر اگر آپ رف ایسٹی میٹ کریں تو ان کی مہانہ آمدن پانچ ساڑھے پانچ لاکھ روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے تو پورا اگر رائیوینڈ اسٹیٹ کا خرچہ لگا لیں تو اگر یہ انکم اس کو فیننس کرنے کے قابل ہے تو پھر یقینا ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ سات لاکھ پینتیس سزار کافی عامدن ہے جو ٹیکس ادا کیا گیا مولانا فضل رحمان صاحب جی ایو آئی کے سربراہ ہے اور حکومت کی کرپشن کے اوپر اور جو ان کی بدنوانی ہے اس کے اوپر حکومت سے لہدہ ہو گئے یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے مولانا فضل رحمان صاحب تینوں سال کی جو ہمارے پاس ڈیکلیریشنز ہے اس میں زیرو ٹیکس انہوں نے ڈیکلیریشن کیا ہوا ہے اور نہ صرف یہ خود ان کے بھائی مولانا عطاو رحمان وہ بھی ٹیکس ادا نہیں کرتے محمد آزم خان سواتی جنہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات لگائے ان کی امانٹ صاحب نے لکھی ہوئی ہے اگر کچھ پڑ سکتا ہے تو بتا دیں کہ اس میں کتنا رقم لیں دوہزار چار پانچ میں دوہزار چاسو چھے اور باقیوں کی جگہ صرف پیڈ لکھا ہوا ہے چودی شجاعت حسین صاحب پی ایم ایل کیو کے سربراہ ان کی امانٹ چھے لاکھ بیاسی زار پانچ سو ہے ایک ریزنیبل امانٹ ایٹلیس لکھی ہوئی ہے اور ان چند ایک پارلیمنٹرینز میں سے ہے جو ایک لاکھ سے زائد اپنی ٹیکس جو انہوں نے ڈیکلیریشن دی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک لاکھ سے زائد ٹیکس دیا یعنی تو اسمبلی کی ہماری اکثریت ایسی ہے جو وہاں نظر ہی نہیں آرہا چودی پرویز الائی صاحب اٹھانویں ہزار آٹھ سو بٹیس روپے وسیم سجاد صاحب پانچ لاکھ تر تالیس ہزار اکتیس روپے اسی طریقے سے ماروی میمن صاحبہ اپنی جماعت کی بڑی ایکٹیو رکن ہے ان کا جو ٹوٹل ادا شدہ ٹیکس ہے دوہزار چھے اور سات میں دوہزار سات سو اور بائیس روپے ہے تو ان کی مہانہ آمدن کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہ یقیناً وہ بالکل ہی جو ایک وہ نگلیجیبل سی ان کی آمدن ہے جس پہ صرف دھائی زار سالانہ ٹیکس بنا ہے کشمالہ تارک صاحبہ چوبیس زار دو سو بٹیس روپے ڈاکٹر فحمیدہ مرزا یہ ایک اچھی امونٹ ظلفکار مرزا صاحب کو بھی لوگ بلا بھرا کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا لیکن اُلٹے سیدھے کاموں کے حوالے سے امکیوں نے انہیں بہت سے الزامات لگائیں لیکن دونوں نے کافی ایک سائزیبل امونٹ ہے جو ٹیکس میں ادا کیا ہوئے ڈاکٹر فحمیدہ مرزا کا بھی ون ملین سے زائد ہے اور ظلفکار مرزا صاحب کا بھی جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ ون ملین سے زائد ہے فریال تارپور ان کا ایک لاکھ ستر زار ایک سو چون روپے ہے سید حامد سعید کازمی ہمارے وزیر مذہبی مور نیک آدمی ہے اور بہت سے ان کے پیشوا بھی ہیں ان کے فالورز بھی ہیں نیل ٹیکس کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا ہوگا نیک آدمی اس لئے ٹیکس دینا ضروری نہیں ہے راجہ پرویزر شیر صاحب ان کے آئی پی پیز کے حوالے سے سب سے زیادہ الیگیشن کسامنا ہی نہیں کوئی ہے چوبیس دار دو سو بٹیس روپے ٹوٹل ادا شدہ ٹیکس ہے چوبیس دار جسٹ ٹو تھوزنڈ ام منت ان کا ٹیکس ادا کیا گیا ہے وسیم اقتر صاحب ایم کیو ایم سے سنتالیس دار نو سو اڈتالیس روپے اگین کوئی ایسی امونڈ نہیں ہے جو ہم بتا سکیں کہ ان کے اخراجات سے وہ میچ کر سکتی ہوگی پروفیسر خرشید احمد دس ہزار پانچ سو روپے یہ دو ہزار چار کی ان کی ڈیکلیریشن ہے اس کے بعد کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا ادا کیا ہوگا اور باقی ہم نے ریٹرنز آپ کو پہلے بھی دکھائیں کہ جو اکنومک ٹیم ہے اس میں جو خود منسٹرز جن کو باقی قوم سے ٹیکس لینا ہے ان کی اپنی ڈیکلیریشن جو ہے وہ زیرو ہے اور ایسی امونڈ نہیں ہے کہ قوم سے آپ قربانی مانگیں تو پہلے مثال آپ خود کیا بن رہے ہیں وہ کوئی بھی ایسی قابل ذکر امونڈ نہیں ہے کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نہیں ہے کہ آپ قوم کو یہ کہہ سکے کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر آپ بھی آگے بڑھئے اور اس مشکل وقت میں ہم اس میں حرصہ ڈالتے ہیں